نماز پاہ ساتھیوں دیوریہ ہتیاکان کے معاملے میں ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پریم چند یادو کا مکان پور میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عوید جمین پر بنا ہوا ہے نوین پرتی کھلیہان اور ون بی بھاگ کی جمین پر اور مانس انٹر کالج کی جمین پر یہ بنا ہوا ہے ایسا کہہ کر تیسیل دار کوٹ نے کہا تھا کہ اس جمین کو خالی کروایا جائے ارثات مکان گرانے کی کاروائی کرنے کی بات کہی گئی تھی جس کے بعد آج نیت گرما گئی تھی سپا کے مکھیہ اکھیلے سیادو بھی پہنچے تھے دیوریہ وہاں جا کر انہوں نے کہا تھا کہ نیائے دونوں پچھوں کو ملنا چاہیے ایک طرفہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے معاملہ تھوڑا گرمی بھرا ہو گیا تھا پورے پردیس ہی نہیں دیز بر میں چرچائیں ہونے لگی تھی پی جے پی نیتا بھی کئی ایسے تھے جو جا رہے تھے مکان نہ گرے اس بابت اب جو فیصلہ آیا ہے وہ دل دیلا دینے والا فیصلہ حیران کرنے والا فیصلہ ہے آپ کا اس بارے میں کیا گئینا ہے ویڈیو کے انت میں کمنٹ جرور کریں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دو اکٹوبر دو ہزار تیس کو دیوریہ کی تحصیل رودپور کے گاؤں فتیپول لہڑا میں ایک خونی نرسنگار ہوا جس میں پہلے پریمچند یادو کی ہتیا ہوئی اور اس کے بعد میں پریمچند یادو کے جو پیواریک ان کے ہتیسی ان کے سمبندھی اور ان کے چانے والی لوگ تھے وہ گئے اور گسے میں جا کر انہوں نے ست برکاس دوبے کے گھر میں حملہ کر دیا اور وہاں پہ پانچ لوگوں کی نرمم ہتیا کر دی اس کے بعد میں ست برکاس کی بیٹی جو سوبیتہ تھی جو کی بیوائیتہ تھی وہ آتی ہے اور وہ ستائیس لوگوں کے خلاب نام درج ایف آئی آر کرتی ہے نام درج ایف آئی آر کے بعد میں دو اکٹوبر کا گھرنا کرم یہ تھا اور چار اکٹوبر کو ایس ڈی ایم نے آئی سیما پانڈے آتی ہیں سیما پانڈے پریمچند یادو کے مکان کی جانچ کرتی ہیں مکان کی 25 میں جب پایا جاتا ہے کہ مکان جو ہے وہ عوید ہے اور بیوین پرکار کی الگ الگ سارجنک جمینوں پر بنا ہوا ہے اس کے بعد میں نوٹیس دے جی جاتی ہے پریمچند یادو کے پتہ رام بھون گورک کو اور پرام ہنس کو نوٹیس پردان کرتی جاتی ہے نوٹیس کے بعد جب آپتی آتی ہے تو نو اکٹوبر کو دوبارہ 25 ہوئی نو اکٹوبر کو جب دوبارہ 25 ہوئی کئی ٹیمیں گئی وہاں پر ان ٹیموں نے جب جانچ کی تو پھر سے وہی بات سامنے آئی کہ مکان جو ہے وہ عوید ہے اور الگ الگ جمینیں جو سرکاری جمین بن بیبھاگ کھلیہان نوین پر تھی اور مانس انٹر کالیت کی جمین پر بنا ہوا ہے اس کے بعد میں گیارہ اکٹوبر کو نوٹیس جاری ہو گیا بے دکھلی کا بے دکھلی کا نوٹیس جب جاری ہو گیا تو پریمچند یادو کی جو بچیاں تھی سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آئیں ان کی پتنی رو رو کر اپنا حال بیان کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا کہاں رہیں گے کیسے کیا رہیں گے تو ایک نیتک سمرتن بھی ان کو بھرپور مللا تھا سرکار بھی پھونک پھونک کر کے قدم رکھ رہی تھی تو بے دکھلی کے آدیس کے خلاف ان کے پچھ کے لوگ جو پریمچند یادو کی پتنی پریم سیلا اور گورک کی پتنی بیملا اور پرامہنس کی پتنی گلاب پتی دوارا جو ہے کوٹ جا کے ہائی کوٹ میں جب اپیل کی گئی تو ہائی کوٹ نے چودہ دن کا اشٹے دے دیا چودہ دن کے اشٹے کے بعد ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ اشٹے تو رہے گا اور جو ڈیم کوٹ ہے وہ اس کی سمیچھا کرے اور صحیح سے جانچ کرے اور اپنا فیصلہ تین مہینوں کے اندر سنائے ہائی کوٹ سے ایسا نردیس ملنے پر پیڑت پچھے اور تھات پریمچند کی پتنی گورک کی پتنی یہ سب آتی ہیں اور تیس اکٹوبر کو ڈیم کوٹ میں اپیل کرتے ہیں تیس اکٹوبر کو ڈیم کوٹ میں جب یہ کیس جاتا ہے اس کے ٹھیک دو مہینے بعد تیس دسمبر کو ڈیم کوٹ سے بھی آدیس آ گیا ہے ڈیم جو کی اکھنڈ پرتاب دیوریا کے ڈیم انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ تحصیل دار کے آدیس کو برقرار رکھ رہے ہیں کوٹ نے کہا ہے کہ تحصیل دار نیایال کے آدیس میں ہستہ چھپ نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا کیا جانا وید کی منصہ کے انروپ ہے انروپ نہیں ہوگا بپریت ہوگا اور تھات دوسرے سبدوں میں اگر ہم کہیں تو مکان پر سمکت گہرا گیا ہے جو ڈیم ہے دیوریا کے انہوں نے اس پشت سبدوں میں وہی پرانے آدیس کو برقرار رکھا ہے مکان کبھی بھی گر سکتا ہے پرانا آدیس تھا کہ مکان گرائے جائے گا جمین کو کھالی کرایا جائے گا وہی آدیس پھر سے ڈیم کے دوارہ اسی کو قائم جب رکھا گیا ہے تو جرور کہیں نہ کہیں اب مکان جو ہے پریمچند یادو کا آنے والے دنوں میں دیکھنے والا ہوگا دیکھنے والی بات ہوگی کہ کہیں پہ جا کے دوبارہ اپیل کرتے ہیں پیڑت پچھ کے لوگ جو پریمچند کی پتنی پریمسیلا گورک کی پتنی یہ سب جا کے کہیں دوبارہ اپیل کرنے کا ان کو ٹائم بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ ساری باتیں بھویس کے گھرک میں ہیں اور ایک دو دن میں کچھ نپن نئی چیزیں نکل کے سامنے آنے والی ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنوار نمازکار جائے